سچی بات پوچھو تو یہ جو ہم نے قربانی کی ہے یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے یہ ذرا دل کے کانوں سے سنو گے اللہ کرے یہ میری بات دلوں پہ چوٹ کر جائے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے قربانی کا فلسفہ کیا ہے قربانی کا مقصد گوشت کا حصول نہیں ہے ہمیں گوشت مل جائے یہ مقصد اس کی دلیل کیا ہے دلیل بھی بتلا دیں حضرت صاحب آپ ایک لاکھ عربے کا بکرہ خریدتے ہو کیا اس میں ایک لاکھ کا گوشت ہوتا ہے بولو تو صحیح اگر گوشت کا حصول ہونا ہوتا تو بندہ بازار سے گوشت خرید کے لئے آتا ارے قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مالک و مولا اگر مجھے گوشت کی ضرورت ہوتی ان کے تو میں لاکھ کا بکرہ نہ لاتا دیکھ تیرا حکم ہو گیا میں دولت پہ چھوڑی چلا رہا ہوں یہ ہے قربانی کا مقصد اور قربانی صرف یہی نہیں کہ عید کے اوپر ہم بکرہ زبا کر دیں قربانی کا مقصد کیا ہے دکان کھلی ہے گہاں کھڑے ہیں لاکھ رپیہ لے کر پیسے آ رہے ہیں ادھر سے رب کا پیغام ہوتا ہے ہی آلہ صلی اللہ آجاؤ نماز کے لیے یہ سارے گہاں کھڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا یہ قربانی ہے پیسے کمائے ہاتھ کی کمائی وہ کیا کہتے ہیں دسہ نوہ دی کمائی پسینے سے شرابور ہوا ہے پیسے کمائے ہیں نصاب کو پہنچ گیا ہے حکم ہوتا ہے چل زکاة ادا کر اب بزاہ نظر آ رہا ہے ایک لاکھ میں سے دھائی ہزار نکال دیا تو ایک لاکھ کا وہ کہتے ہیں لاکھ ٹوٹ جائے گا نوٹ ٹوٹ جائے گا لیکن کہتے ہیں نوٹ کا چاہے ککھ نہ رہے رب کا حکم آگیا میں نے قربانی کر دیں روزہ آگیا ہے نظر آتا ہے گرمی بڑی ہے پیاس بڑی لگتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر پانی پیتا ہوں کیسے پرداش کروں گا لیکن رب کا حکم آگیا ہے روزہ رکھ لیا ہے یہ ہے قربانی حج کا موقع آگیا ہے حج کرنا کتنا مشکل کام ہے جو حضرات حج کر کے آئے ہیں میری بات کو تسلیم کریں گے حج کے موقع پر ایسے ایسے موقع آتے ہیں کہ بندہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں ڈھیرے لگا رہا ہے وہ بندہ جو بڑے قیمتی سوٹ پہننے والا اس کے کپڑے اترا کے دو چازنے آنسیلی پہنا دی جاتی ہے بودے سیٹ کروانے میں ہزاروں پیہ لگاتا ہے وہ کو مردہ چلے ٹینڈ کرا دے کرواتے ہیں گے نہیں کرواتے ہیں جو مٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا مزدلفے کے اندر مٹی میں ہاتھ ڈال کے کنکریاں تلاش کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے ایک دانہ ہے اس کو پریزرو کر لو بوتل میں بند کر کے رکھ لو یہ گلو گلزار ہو جائے گا گلو گزار کب ہوگا جب اس کو مٹی میں ڈالو گے اگر تو بھی کوئی پھل چاہتا ہے اپنی ہستی کو مٹا دے گا پھر دیکھ رب تعالیٰ تجھے کیسے شان عطا کرے گا حضرت عبر عہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ درست دیا ہے کہ میں اپنے بیوی اور اپنے چند دن کے بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحد جنگل بیابان میں چھوڑ آیا تھا جہانا کھانے کو کشتا نہ پینے کو کشتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے قدموں سے جو پانی ملا پوری دنیا کے اندر پہنچ رہا ہے جو پانی ملا تو میری آپ سب سے ایک ہاتھ مان کر عرض ہے ہاتھ مان کر عرض ہے اگر میری بات آپ کو سچی لگی ہے تو پھر اس پر عمل کرو اگر میں نے غلط بیانی کی میری اصلاح کرو میں برا نہیں مناؤں گا سب کے سامنے معذرت کروں گا ہمارے آج کے اس درست کا جو لبے لباب نکلا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنے نفس کے اوپر چھوڑی پھیر دو اپنی مرضی کے اوپر چھوڑی پھیر دو ارے جب تم اپنے نفس کی مخابت کرو گے تو قرآن تمہیں کیا بتلا رہا ہے رب تعالیٰ نے شہد فرمایا وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَىٰ جو اپنے نفس کی مخابت کرے گا رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا یہ ہے قربانی یہ نے عید والے دن چھوڑی پھیر دی نمازہ نہیں چھٹی روزے نہیں چھٹی حلال کھاؤ حرام کھاؤ اور کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کا عطب احترام کرو یا نہ کرو ارے یہ قربانی نہیں ہے قربانی یہ ہے جہاں رب کا حکم آ جائے تجھے فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آ جائے سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے یہ ہے اصل مقصد قربانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطافہ